سبسکرائب دور چینل سمجھ لیں گے کہ ہم نے اس سے پہلے کون کونسی چیزیں پڑھ چکے ہیں یعنی ماضی کی جو کتابیں تھیں یعنی ساتھ یا چھٹی میں تو اس میں کچھ جملے ہم نے پڑھے تھے اسے ہم سمجھتے ہیں ایک صحابی کونے کے مالک سے ملے ملے انہوں نے ساری جائداد بھتیجے کے نام لکھوا دی لکھ دی یا لکھوا دی میں نے بہت دنوں سے انڈا نہیں کھایا تھا کھایا تھا بچے ان کتابوں کو پڑھ چکے تھے دادی کی ماں اسی بڑھتی جا رہی تھی جا رہی تھی میں اس آواز کو وہم سمجھ رہا تھا رہا تھا اب اچھے جملے ہیں ان جملوں کو اگر ہم الگ الگ خسم کریں گے تو آپ اسو پہچان سکتے ہیں جیسے کہ یہاں پر دیئے گئے جو فیل ہے جیسے کہ ملے یا لکھ دے فیل یعنی کام کیا کرے ملے صحابی کس سے ملے مالک سے ملے ملے یعنی یہ کام ہے لکھ دی یہ بھی کام ہے یہ بیان کرتی ہے کہ یہ جملہ ماضی مطلق ہے کھایا تھا پڑ چکے تھے یہ کیا ہے ماضی بعید ہے یعنی کھایا تھا پڑ چکے تھے بڑھتی جا رہی تھی سمجھ رہا تھا یہ کیا ہے ماضی استمراری چلی دیکھتے ہیں یہ کچھ اور جملے دیئے گئے ہیں تم محنت کرتے تو ضرور کامیاب ہوتے اگر مجھے معلوم ہوتا تو میں یہاں کبھی نہ آتا اب یہ دونوں جملے ہیں یہ دونوں جملے اس میں تم محنت کرتے تو ضرور کامیاب ہوتے یہاں چھڑتا آگئی ہے اگر مجھے اگر مجھے معلوم ہوتا تو میں یہاں کبھی نہ آتا اگر یہ کیا ہے اوپر کے جملوں سے پتا چلتا ہے کہ فیل کے پورا ہونے کے لئے ایک شرط ضروری ہے جیسے کامیاب ہونے کے لئے محنت کرنا تو یہاں پر یہ جملے بیان کرتے ہیں کہ اس کی ایک خسم ہے ایسے شرطیہ جملوں کا فیل ماضی ہوتا ہے اور اس فیل کو ماضی شرطیہ کہتے ہیں تو یہ جملہ کونسا ہے شرطیہ جملہ ہے لیکن یہ ماضی شرطیہ جملہ ہے اکثر ماضی شرطیہ جملوں میں حرف شرط اگر کا استعمال ہوتا ہے اب دیکھیں پہلے جملے میں تو دوسرے میں اگر استعمال ہوا تھا ماضی کے اکثر جملوں میں کام یعنی فیل کے پورا ہونے کا یقین نہیں ہوتا جیسے ایک آپ نے یہ خبر سنی ہوگی تو اس نے میری بات نہ سن لی ہو ان جملوں سے واضح نہیں ہے کہ آپ نے واقعی خبر سنی ہے یا مجھے شبہ ہے کہ اس نے میری بات سن لی ہو یعنی آپ کو اس کا یقین نہیں ہے پوری طریقے سے کہ ایک خبر سنی یا نہیں سنی تو یہ بات کیا ہے اس میں ایک قسم کا احتمال ہے جھولے بات پوری طریقے سے واضح نہیں ہے ماضی کے جن جملوں میں فیل کی صورت ہو تو اسے ماضی احتمالی کہتے ہیں چلے اگلہ دیکھتے ہیں اب زیل کے جملوں کو پڑھئے اچھا ہوتا کہ تم بھی وہاں آ جاتے کاش اس وقت کسی نے میری مدد کی ہوتی ان جملوں سے کہنے والے کی تمانہ کا اظہار ہوتا ہے یعنی دیکھیں دوسرا اچھا ہوتا کہ تم بھی وہاں آ جاتے دوسرے میں کاش اس وقت کسی نے میری مدد کی ہوتی یعنی دونوں میں کسی سے کوئی ایکسپیکٹیشن ہے کچھ امید لگا کے رکھے ہیں تو اسے تمانہ کہتے ہیں تو ماضی کے ایسے جملوں میں فیل کی پورا ہونے کی تمانہ پائی جاتی ہے اس لئے ایسے ماضی کو ماضی تمانہی کہتے ہیں اب اس میں سے پہچاننا ہے کہ اس میں ماضی شرطی ہے کونسا ہے احتمالی کونسا ہے ماضی تمانہی اس نے یہ بات کسی سے سن لی ہوگی کاش میں نے آپ کی نصیحت پر عمل کیا ہوتا بارش نہ ہوتی تو دریان میں سیلا بھی نہ آتا تو پہلا کیا ہے اس نے یہ بات کسی سے سن لی ہوگی یہ کیا ہے احتمال ہے اب وہ کس نے سیلا سنی نہیں پتا کاش میں نے آپ کی نصیحت پر عمل کیا ہوتا یہ کیا ہے یہ ماضی کاش میں نے آپ کی نصیحت پر عمل کیا ہوتا یہ تمانہی بارش نہ ہوتی تو دریان میں سیلاب نہ آتا تو یہ کیا ہے ماضی شرطی ہے امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اگلے ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کے لئے